محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے میں ناموں کا انتخاب کرنے میں بہت زیادہ حساس تھے بہت سے افراد جو آپ کے سامنے آتے جن کے نام معنی کے لحاظ سے ترکیب کے لحاظ سے یا اثرات کے لحاظ سے بہتر مناسب نہ معلوم ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کو فوراں تبدیل فرما دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ جانوروں بے جانوں حتیٰ کے آبادیوں بستیوں ملکوں شہروں اور پہاڑوں کے ناموں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حساسیت کا اظہار کیا جس جگہ پر آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ نام جگہ کی نسبت سے انسان کی نسبت سے مناسب نہیں ہے آپ نے ان کو تبدیل فرما دیا اپنے گورنروں کو خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جنہیں عمال بنا کے نگران بنا کے مختلف علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو آپ نے وہاں ان لوگوں کو خطوط لکھے کہا کہ میرے پاس ایسے لوگوں کو بھیجا کرو جنہیں تم مقرر کرتے ہو اپنے پاس اپنے نمائندے بناتے ہو وفد ایسے لوگوں کو بھیجا کرو جو اچھے ناموں والے لوگ ہوں اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کسی بندے کا نام سن کر خوشی کے آثار دیکھ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے سے تعرف اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ابھی تمہارا کیا نام ہے اگر اس کا نام بھلا ہوتا بامانی ہوتا پر اثر نام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ نام سن کر خوشی آتی اور اگر وہ نام نامناسب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناغواری کے آثار بھی صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ لیتے تھے ایاس بن معاویہ ایک تابعی ہیں وہ لوگوں سے ان کے نام پوچھ کر یا ان کی شخصیت کو دیکھ کر ان کے ناموں کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے عموما ان کا اندازہ ٹھیک نکلتا تھا کسی بندے کی حرکتیں اس کا کردار اس کے عامال دیکھ کر وہ یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ اس بندے کا یہ نام ہوگا یا کسی بندے کے نام دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کر لیا کرتے تھے کہ ہاں اس بندے میں یہی خوبیاں ہوں گی تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں صحابہ نے بھی ان باتوں کی تائید فرمائی سعید بن مسیب نے اپنے دادا کے بارے میں کہا ان کے دادا کا نام حضن تھا حضن کا معنی شدت سختی تو سعید بن مسیب کے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نام بتایا تو کہا میرا نام حضن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا نام سہل ہے یعنی آپ نے ان کا نام بدلا کہ بھئی یہ سختی والا نام یہ نام مت رکھو نام رکھو سہل آسانی انہوں نے کہا نہیں اب میں بڑھاپے کی عمر کو ہوں اس طرح اس طرح اتنی عمر ہو گئی ہے میرے باپ دادا کا رکھا ہوا نام ہے اب میں کیوں تبدیل کروں تو سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں آج تک اپنے خاندان میں شدت سختی تلخی محسوس کرتا ہوں اپنے دادا کے نام کی وجہ سے ایک شخص تھا کسی طرح اس کا نام نام عربی میں میرے ذہن میں نہیں ہے اس نام کا معنی تھا آوارہ ہو جانے والا پاگل ہو کر کوئی شخص جیسے جانور ریورڈ سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں پوتر جاتا ہے وہ قابو میں نہیں آتا انسان کے اختیار سے نکل جاتا ہے اور آوارہ ہو جاتا ہے تو ایسے جانور پر وہ لفظ بولا جاتا ہے عربی وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے تو ایک شخص کا نام اس معنی کا تھا تو آپ نے اس کو بھی کہا کہ بھئی اپنا یہ نام بدل لو تو اس نے کہا ابباجی نے نام رکھا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اپنی بڑھاپے میں اپنی آخری عمر میں وہ ذہنی توازن اپنا کھو بیٹھا تھا اور وہ انگیاں مانگیاں مارتا تھا یہ ناموں کے اثرات ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی نظر آتے ہیں یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ہم اپنی معلوم زندگی کے اندر اپنے مشاہدے کے اندر بھی ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کے الٹے سیدھے نام یا القابات پڑ جاتے ہیں علم نفسیات کے سائیکالوجی کے لوگ وہ بھی اس بات پر آج لوگوں کی کونسلنگ اور ان کی تربیت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے چھوٹوں کو ایسے ناموں سے مخاطب کیجئے جو مناسب ہو جب آپ کسی شخص کو کسی بچے کو شرارتی پاگل بے وقوف جہل اس طرح کے ناموں سے اس کو مخاطب کریں گے اس بچے کے اندر وہ خواس اس کی شخصیت کے اندر وہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں نفسیات دان ماہرین نفسیات اس بات کو مانتے ہیں اور یہ صرف جانداروں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے بے جان چیزوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہے جن چیزوں کے جس طرح کے نام رکھ دیے جائیں یا انہیں جس طرح کے القابات سے مخاطب کرنا شروع کر دیا جائے ان چیزوں میں بھی وہی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں تحقیق شدہ بات کے مطابق ملائشیا کے اندر ایک جزیرہ ہے وہاں کے لوگ درخت کٹنا معیوب سمجھتے ہیں درختوں کی کٹائی ان کے نزدیک بڑی وہ اس کو غیر مناسب بات جانتے ہیں اب ضرورت تو پڑتی ہے لکڑی کی استعمال کرنی ہے انسان کی ضرورت ہے لکڑی کاٹنے وہ لکڑی کاٹنے کی بجائے درخت کو چھوری آری لگانے کی بجائے وہ درخت کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں قبیلہ پورا کسی جزیرے کے لوگ ہیں جزیرے کا نام میرے علم میں نہیں ہے تو وہ درخت کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اس درخت کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو گالیاں اور اس کے ساتھ برے ناموں سے وہ درخت کچھ دنوں کے اندر مرجھا کر گر جاتا ہے پھر وہ اس کو اپنے استعمال میں لے آتے ہیں گویا کسی چیز کو جس انداز سے جس اسم سے جس لقب سے جس نسبت سے پکارا جائے مخاطب کیا جائے یہ چیزیں وہ خواست اس چیز کے اندر آ جاتے ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں آپ بچے کو بہادر شیر جوان سخی ان ناموں سے مخاطب کریں اس کے اندر وہ خواست اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے آپ اس کو غبی کند ذہن بدتمید جاہل لڑاکہ ان ناموں سے اس کو مخاطب کریں اس کے اندر وہ خواست پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اس لیے نام رکھنے میں قرآن مجید نے بھی کہا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ بِعْسَلِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ ایمان داروں کے لیے یہ بڑا ہی اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے پلٹے سیدھے نام رکھتے پھریں ان کو پورے ناموں سے پکارتے پھریں ان کے پورے پورے ان کے نام ڈالیں اللہ تعالی نے معاشرتی آدام کے اندر بھی یہ بات سکھائی ہے لَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ رکھنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا لحاظ رکھیں بہترین نام اللہ کی نسبت سے عبداللہ اور عبدالرحمن اسماع الحسنہ کی اضافت کے ساتھ ہیں اس کے بعد بہترین نام انبیاء کے صلحاء اولیاء کے نام ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے اللہ کی نسبت سے نام نہیں رکھنا انبیاء اولیاء صلحاء اور مسلمان زعماء کے ناموں پر نام نہیں رکھنا تو پھر تیسرے درجے میں وہ نام رکھیں کم از کم جو نام اچھے مانی والے ہیں